اچھا اویس بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے تو ان کے دور میں عدل و انصاف جو تھا وہ اولین ترجیح میں سے تھا آج کے دور میں دیکھ لیں یورپین موبالک جو ہیں امریکہ جیسے برطانی ہو گیا ان کا جو انصاف والا سسٹم ہے وہ مطلب دنیا میں پہلے نمبر پر دوسرے یا تیسرے انوے گنا جاتا ہے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے بیوجود یہ کیوں ہے کہ وہ سو سے بھی اوپر والے نمبر پر سب سے پیچھے کیوں ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ عبال نے کہتا ہے نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتھاو نجف اس کو ترنسلیٹ ہوگا ہے اگر آپ اپنی یہ فرنہ فارسی ہے نہیں اردو ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اس کی اگر تشریف کی جائے فارسی تو ہوں جاتی نہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتھاؤ نجف کہ مجھے آئی جی اٹھے مجھے جو ہے وہ یورپ کی جو چمکتی دمکتی سیولیزیشن ہے نا وہ نہیں امپریس کر سکتی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتھاؤ نجف میری آنکھوں میں تو مکہ مدینہ کی جو مٹی کا سرمایا پڑا ہوا ہے یعنی میری جو گلاسز ہیں نا اس سے یہ جو یورپ کی ترقی ہے جو یورپ کا انصاف کا سسٹم ہے وہ نہیں امپریس ہو سکتی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم بے شک وہ سو سو پر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے بتا رہا ہوں نا تو اگر آنکھ میں سرما ہو محبت کا محبت نبی کا تو پھر آپ کو ان کی ترقی جو ہے وہ نہیں نظر آنے چاہیے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ مانیں گے بھی یہ ان کا انصاف ہے کہ فرانس میں وہ بچی کو سکارپ رکھ لے سر پہ تو وہ ڈسکرمنیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ گورنمنٹ کو مسئلہ ہو جاتا ہے اس سے یہ ان کا انصاف ہے کہ کالا ایک گناہ کرے امریکہ میں گلتی کرے تو اس کو فائر بھی کھول لیتے ہیں وہ لیکن وہ ہی گلتی گھورا کرے تو اس کی بیل ہو جاتی ہے بلکہ اس کو پکڑتے ہی نہیں وہیں پہ معافی طلافی ہو جاتی ہے یہ ان کا انصاف ہے کہ سسٹم بنایا ہے بینکنگ کا کہ جو غریب آدمی کرز لے گا کرز وہ ہی لے گا جس کو ضرورت ہوگی اس کو پروفٹ ہو یا نہ ہو وہ انٹرسٹ دے گا اور بڑھا کے واپس کرے گا یہ انصاف ہے وہی سسٹم یا پاکستان میں بھی تو ہے نہیں یہ تو نہ نہ کہیں کہ ان کا ہے وہ پاکستان ہے نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے وہ تو ویسے جنرلی ایکسپلور کریں کیونکہ لوگوں کا کوسٹن ہوتا ہے ان کو میں نے کئی دفعہ گھائی یورپ جانے ہیں کہتے ہیں پاکستان سے یہ بلکر میں مجھے نا ان کو یہ ایمپریس ہی ہوتے کیونکہ یوت کا سوال ہوتا ہے تو اس لیے ملیشیاں ابھی بھی مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ میں نے کہا میں نے جانا نہیں جانا پاکستان سے یہ پاکستان سے جو کچھ کرنے وہ پاکستان نہیں کرتا اچھا آپ کو یہاں پہ دودھ مل جاتا ہے چلے ہیں بہت جگہ سے کہیں نہ کہیں سے تو ملے جائے گا خالیس بلکہ ملے جائے گا خالیس نہ سی چلو کوئی گائشہ کا مکس ہوگا بیچ میں مل جائے گا یہ ساری چیزیں جو آپ کو فیک مل رہی ہیں جتنی چیزیں فیک ہیں یہ پیپسی ہو گیا یہ آپ کے جو 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 چیزیں جتنی ہیں فارمولا ملک ہے بچوں کا نکلی ہر چیز نکلی وہ کھانے کی چیزیں ہی نہیں ہیں وہ جو وہ خود بھی کھا رہے ہیں آپ کو بھی کھلا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری ڈے ہو گیا ہاں اسی طرح بچوں کا چھوٹا وہ کسی نے کہا دے کہ وہ we are living in a time where shoe polish is made out of lemons but the food is made out of the chemicals وہ جو ملک ہے فرمولا ملک ہے چیزیں ہیں اس میں پتہ نہیں کیا 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 کیمیکلز جلے ہیں لیکن اس سے تو ہمیں مل جاتی ہیں چیزیں بہتر ہیں تو بیسیکلی یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ انصاف پہ مبنی ہے لیکن وہ مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسلامی طرح بچوں کے پر چل رہے ہیں نہیں نہیں چل رہے کیسے چلے وہ جس کی لٹیوز کا مسئلہ یہ ہے مائٹیز رائٹ ان کے پاس ہے وہ ذرائب اللہ وہ اپنا ایمیج ایسا مینٹین رکھتے ہیں کہ وہ صحیح لگتے ہیں جتنے ریپس امریکہ میں ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خبر ہی نہیں رہی اب سٹیٹ نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے ریکارڈ کر نہیں چھوڑ دیا پاکستان میں ایک ریپ ہو جائے اس لیے کہ وہ خبر ہے ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ ہاں جی اتنی بڑی بات ہے یہ خود اگزیمپل ہے اس چیز کی گارڈین پہ یا کس پہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ نے پبلش کی تو مجھے یاد کرے گا دسکرپشن میں نا وہ لنک بھی ڈال جائے گا اگر جو لوگ دیکھیں گے بھی تو وہ لنک مل جائے گا وہ پوری ریسرچ ہے انٹرنیشنل کسی کمپنی کی ہے وہ ہم سٹڈی کر کے نیچے لنک ڈال لیں گے امریکہ لگتا ہے آپ کو پاکستان ہے یہ یورپ میں ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے مسلمان تو گاڑی چڑھا دی اس کے اوپر یہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ سکول میں بچہ جو ہے وہ گن لے کر آ جاتا ہے دس بارہ بچوں کو مار دیتا ہے آپ مجھے بتائیں یہاں یہ ہمارے ساتھ نماز کی جگہ ہے یہاں لیتشی نماز نہیں پڑتے کبھی کو واقعہ ہوا ہے ہمارے ہر محلے میں ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا پھر اگلی بات سنیں ایک یہ بادی میں کتنے ہندو کرسچن ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہتے ہیں کتنے کرسچن کبھی ہوا کہ کسی نے کرسچن کو اس وجہ سے مار دی ہو کرسچن ہے کبھی سنا اگر کوئی ہو جائے وہ پتہ نہیں کہا تھا خبر بن جائے کی کیونکہ ہوتا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ وہ ہمارا لوٹ کے وہ لے گئے ہیں سارا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے کولونیز بنا کے اب سارا پیسہ ان کے پاس ہے سارے ذراعہ بلاغ ان کے پاس ہیں تو بھئی ظاہر ہے پھر سڑک تو تھوڑی ٹوٹی ہوگی اور ظاہر ہے پھر وہ ہمارے اوپر مسلط کر گئے ہیں چلے چمچوں کو تو جو وہ ایسی ہمیں ترکی نہیں کرنے دیتے کرپشن کرتے ہیں یہ تو وہی صحابہ کے غریب امیر آدمی غریب سے سب لوٹ لے اس کے بعد کہے تو محنت نہیں کرتا کام نہیں کرتا تو تو ہے ہی ایسا تو ڈیزرڈ کرتا ہے